بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں یہاں آن لائن ہوں یہ پروگرام آج آخیر سے شروع ہو رہا ہے اس لیے کہ لائٹ کا آنا جانا نگا ہوا ہے بار بار سنیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بہرحال مجھ سے میرے خاندان کے بزرگ اور میرے مدرسِ جامعات الرضا کی روحِ روان اور حضورِ مفتی آدمِ ہند نبور اللہ مرقدہو کے نورِ نگر حضرت مولانا حضورِ اللہ اللہ تحسین رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ بولنے کے لئے کہا گیا چونکہ ابھی چند دن پہرے ان کی تاریخِ ویسال گزری میں نے ان کے القاب کے تحت بہت بہت کچھ بول دیا اور ان کی دیرت لوگوں کے سامنے آشکار ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امامِ اعید سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مسلک پر سختی سے کاربند رہنے والے اور دوسروں کو اس مسلک پر ثابت خدم رکھنے والے اور اعلیٰ حضرت کا علمی اور روحانی فیض عام کرنے والے حضرت مولانا تحسین لدہ خان صاحب ماضی قریب میں ہوئے اور وہ اپنے علم اور اپنے حلم اور اپنے اخلاق کریمانا کے لئے رہتی دنیا تک یاد رہیں گے اگرچہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ نہ ہے اور انہوں نے جو عشر علم اور مسلک کی خدمت کی اس کا عجر ان کو قیامت تک ملتا رہے گا نہ صرف ان کی خدمت کا بلکہ جتنے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا اور اب جو ان کے سکھائے ہوئے اور ان کی تلقین اور تعلیم اور صحبت کے فیضی آفتا جو لوگ نشر دین اتشاہت مستق عالی حضرت میں مصروف ہیں ان سب کا سواب بھی ان کے نامائے عمال میں لکھا جاتا رہے گا بغیر اس کے ان لوگوں کے عدل سواب میں کوئی کمی ہو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کرے ان کے جانے سے میرے جامعہ کو جو نقصان پہنچا وہ تو ظاہر ہے اور خاندان والوں کو جو صدمہ ہوا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک عالم دین جب دنیا سے جاتا ہے تو ایک خلا وہ چھوڑ جاتا ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس خلا کا بھرنا عادتا بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے پاسمان لگان میں ان کا جانے شید اور مذہب اور مسلک کا درد مند اور عالی حضرت حظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ عنوم کا کوئی بارث پیدا کریں چاہمانے تبارک